نظام میں ذاتبات کا نظام جو ہے مستاقم نہیں ہوتا ہے دوسری بات جو تھی ہے کہ یہاں جو اسلام پھیلا ہے وہ اس طرح سے پھیلا ہے کہ مثلا جو ہم چچنا میں دیکھتے ہیں کہ قبیلہ کا سردار آیا محمد مقاسم کے پاس کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں وہ ہوا تو اس کے ساتھ اس کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا یعنی ذاتبات اس طرح سے نہیں تھی اور اسلام کے وید ویدک کلچر تو موجود تھا نہیں وید کو فالو کرتے تھے لیکن یہاں پر شمالی ہندوستان کی طرح اتنی سختی پنجاب میں بھی نہیں تھی سن میں بھی نہیں تھی شمالی بنگال میں بھی نہیں تھی تاریخ کے ریمننٹس وید میں بھی نہیں اچھا تو ایک تو قبائلی نظام جہاں ہوتا ہے وہاں پر بھی کوئی یہ ہوتا ہے اور اسلام بھی پھیلنے کی ایک جو وجہ جو تھی ہم دیکھنی یہ ہے اچھا اب اس کے بعد جو ایک سوال آتا ہے کہ تاریخ میں کو مختلف ہم نکتہائی نظر سے دیکھتے ہیں اب یہ کہ کیا تاریخ کس طریقے سے موجودہ حالات کے تحت ہم یہ کہیں کہ یہ بحثیں جو ہی ریلیمنٹ ہیں یا نہیں ہیں میرا خواہد سے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا اس نے کہا کہ ماں صدام حسین تھا برا ظالم جابر تھا حملہ کرنا بالکل صحیح تھا محمد قاسم جیسا ابھی فاروق صاحب کہہ رہے تھے وہ کہا گیا اور مشہور ہے کہہ رہے تھے اصلاح اب یہ سب وجوہات جو ہوتی ہیں تلاش کی جاتی ہیں حملہ کرنے کے جواز ہوئے ہر امپیریلز تاریخ نہیں ہمیشہ یہ ہے کہ ایک چھوٹ چھوٹی ریاستوں سے ایران میں ہوا یہ کہ جہاں جہاں ظلم ہوا ساتھ والا سنہوں نے مدد مانگی کہ ہماری مدد کرو نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ یہ سب امپیریلزم کو سپورٹ کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں مثلا انگریز یہاں پر آئے انہوں نے بھی کہا کہ ہم یہاں کے لوگوں کا محضب بنانے کے لیے آئے ہیں اچھا خود مغلوں نے یا اکبر نے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو عبدالفصل کو پڑھئی ہے وہ اس کو پورا جواز فرام کرتا ہے کہ بھئی مغل سلطنت میں آنے کے بعد ان کو عزت و احترام اور عظمت جو ہے وہ ملی ہے تو ہر امپیریل پاور جو ہے اپنا جواز جو ہے وہ تلاش کر لیتی ہے اور جواز آپ کے خیال میں آپ دور سے غلط ہوتا ہے اچھا دوسری بات جو میرے خواہ سے بڑی اہم ہے بہت پہلے کی بات ہے جب ایرانیوں نے یونان پر حملہ کیا ہے تو ہیرڈ روٹس نے جو اس کے پر تفسر کیا ہے وہ بڑا اہم ہے ایک تو اس نے کہا کہ یہ جو سیاسی طور پر باؤنڈریز کو کراس کر کے کوئی حملہ کرتا ہے یہی مطلب ہے کہ غلط ہے یا غیر اخلاقی ہے یا ضبع ہے یعنی باؤنڈریز بھی تو ایک ایمبیگویس چیز تھے نہیں وہ ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ صرف سیاسی باؤنڈیز اپنے ہیرارڈر سے چاہے الیکزنڈر کو کچھ نہیں کہتا لیکن وہ کہتا ہے سیاسی باؤنڈیز ساری دنیا اولیڈ دی ہوئی وہ اس سے پہلے تھا جو بھی تھا نہیں لیکن اس کے بعد کے جتنے مورخین نہیں کہتے اس کو ہی رو ہے سکندر ہی رو ہے دوسرا وہ یہ کہتا ہے دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف سیاسی باؤنڈیز بلکہ نیچر نے جو باؤنڈیز مقرر کر دی ہیں ان کو بھی اگر وائلڈ کی جائے تو ظلم ہے مثلا اگر آپ دریا پہ پھل بنا کے کراس کرتے ہیں تو یہ نیچر کی باؤنڈی کے خلاف وزی ہے مثلا اگر آپ پہاڑ کو کاٹ کے کوئی راستہ بنا کے دوسری طرف جاتے ہیں تو یہ بھی نیچر کی باؤنڈی کے خلاف وزی ہے چونکہ نیچر نے باؤنڈیز بنائی ہیں تو لہذا وہ کہتا ہے کہ سیاسی باؤنڈی ہو یا نیچر کی باؤنڈی ہو ان کو کسی کو بھی اگر آپ وائلڈ کریں گے تو یہ ایک طرح سے غیر اخلاقی بات ہوگی ہے تو مختلف چیزیں مدلہ کے کہی گئی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جہاں ایمپیریل اس کا تعلق ہوتا ہے طاقت کا تعلق ہوتا ہے دولت کے حصول کا تعلق ہوتا ہے وہاں پہ یہ سب جو ہے جائز قرار دے دیا جاتا ہے اور یہی سلسلہ جو ہے وہ عربوں کی سن کی فتح کے بعد ہوا ہے اور عربوں کی نے جو سن کو فتح کیا ہے ان کی یہ فتح صرف سن تک رہی ہے باقی جو برلے صغیق ہے یہ تو داری کو آپ نے لیکن میرے سوال کا وہ حصہ جس میں کبھی ہمارے لحاظ سے اس کی ریلیونس اور یہ کہ صحت مند قوم کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھتی ہے یا دیکھنا چاہیے یا آج ہمیں کیسے اس کا جانتا ہے میں صرف اس کا ایک جملے میں آپ کو جواب دوں گا کہ جرمن ڈراما نگار ہے برخت اس کا ایک ڈراما ہے گیلیلیو اس میں اس کا ایک حاضر سے پوچھتا ہے کہ ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ہیروز نہیں ہیں تو گیلیلیو کہتا ہے کہ بدقسمت ہیں وہ قومیں جنہیں ہیروز کی ضرورت ہوتی ہیں ٹھیک ہے باوجود بھی تاریخ پوری کی پوری جو ہے وہ اس کلیشے سے نکل نہیں سکی ہیرو کے یہ ہو نہیں سکتا ہیرو خدا بھی کرتا ہے انسانوں کے اندر اور ہیرو انسان بھی کرتا ہے یہ وہی بات ہے کہ خواتین حضرات وقت پروگرام کا ختم ہو رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید انصاف ہم نہیں کر سکے ہوں گے موضوع کے ساتھ لیکن امید ہے کہ کچھ نہ کچھ روشنی ہوئی ہوگی کچھ چیزیں واضح ہوئی ہوں گی اور ہم نے اپنے اصحاب علم سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا لیکن یہ تنی بات ضرور ہے کہ ہمیں ان معاملات میں ڈائلوگ کی فضاء رکھنی چاہیے ہمارے ہاں شدت پسندی گفتگو میں نہیں ہونی چاہیے دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے اور تاریخی حقائق کو علمی لحاظ سے پیش کرنا چاہیے اور ان کو دیر مطالعہ بھی لانا چاہیے میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں راک صاحب آپ کا اور یا صاحب آپ کا خاتین ازاد اجازت دیجئے خدا حافظ